یہودیوں نے بھی سوال کیے عیسائیوں نے بھی سوال کیے یہودیوں میں سے بھی بہت بڑے بڑے جو راسل جالوت تھے اور جو جاسلیخ تھے اپنی اپنی قوم کے یہ مناسب کے نام ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے میرے مولا سے سوال کیے اور یہودیوں کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ایسے میں عیسائیوں نے بھی سوال کیا یہودیوں نے بھی سوال کیا علی نے کہا مجھ سے سوال کرو اب عجیب و غریب سوالات میرے مولا سے کیے گئے اور میں تیزی سے گزر رہا ہوں کہ اپنے وقت میں کامل ہو جائے بات کہ علی سے پوچھا گیا یہودی کھڑا ہو گیا ایک سوال کرنا ہے کہا پوچھو کہا سوال یہ ہے کہ میں آپ علوہیت کے بارے میں توحید کے بارے میں اپنے اللہ کے بارے میں اس کے علم کے بارے میں اس کی خالقیت کے بارے میں بہت گفتگو کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا اب آپ بتائیے کون ہو جو اس کا جواب دے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا دوسرا سوال اس نے کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا پھر تیسرا سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے پھر چوتھا سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے پھر پانچوہ سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری پر ہے وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری چلتی رہتی ہے وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری مو ہے وہ کون سی شخصیت ہے جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ وہ کیا چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں علی سے سوالات ہو رہے ہیں علی سے مسلسل سوال ہو رہے ہیں میں تو آپ کو مسلسل سوال عرض کر رہا ہوں لیکن علی فوراں جواب دے رہے تھے اور ابھی میں آپ کو جواب آپ کے حوالے کروں گا وہ کون سی چیز ہے جو روح تو رکھتی ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے یہ بتائیے وہ کون سی اشیاء ہیں جو زمین پر چلی بھی پھری بھی لیکن کسی ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئی کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئی وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کے گھومتی رہی وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں سو سال تک انسان چلتا رہے پھر بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوگا اور کیا اس کی مثال کوئی دنیا میں ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو کھائیں گے بھی پییں گے بھی لیکن بولو براز نہیں کریں گے نجاست نہیں ہوگی یہ بتائیے یہ ناکوس کیا کہتا ہے یا علی یہ بتائیے یہ جو آسمانوں کے تالے ہیں وہ کیا ہیں اور ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں پہنچے آپ تک سوال تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے پہنچے آپ تک سوال علی جواب دے رہے تھے کہت تُو نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا تو سن وہ قرآن ہے قرآن اللہ کا علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے اسے اللہ نے خلق نہیں کیا اب بات پہنس رہی تو میرا ساتھ دے نا میرا ساتھ نہیں علی کو داد دے کہا وہ چیز جسے اللہ نے خلق نہیں کیا وہ قرآن ہے اس لئے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اس کی ذات سے متعلق ہے اور وہ اللہ نے خلق نہیں کیا اور اے یہودی تُو نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا یہودی بھی تو مشرق ہے نا اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں علی نے کہا تُو نے کہا وہ کیا چیز ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا تو سن اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے اور تُو نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے کہا سن اللہ کے وقت سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے دیکھو علی کو داد دینا ہے آخری آدمی تک کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے کہا تُو نے سوال کیا کہ وہ کونسا شخص ہے کہ جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ کہا وہ حضرت آدم دیکھیں علی کیسے جواب دے رہا ہے تُو نے سوال کیا وہ کونسی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے کہا وہ سورج ہے سلامت رہے کوئی علی کے علاوہ جواب دے سکتا تھا کہا وہ کونسی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے کہا وہ سورج ہے اور سلامت رہے تُو نے سوال کیا وہ کونسی چیز ہے جو پوری کی پوری مو ہے مو ہے کہا وہ آگ ہے ہر چیز کو کھا جاتی ہے ہر چیز کو کھا جاتی ہے کہا تُو نے سوال کیا وہ کونسی چیز ہے جو بس چلتی ہی رہتی ہے کہا وہ پانی ہے رکتا نہیں ہے کہا تُو نے کہا کہ وہ کونسی چیز ہے جو پر ہی پر ہے کہا وہ ہوا ہے اُڑتی ہی رہتی ہے توجہ ہے آپ کی علی جواب دے رہے علی جواب دے رہے اور آپ کو فخر ہے علی پر تو بولے جاؤ علی جواب دے رہے اور تصور کرو کہ تم بھی بیٹھے ہوتے اور علی جواب دے رہے ہوتے تو میں اور تم کتنی دعات دے رہے ہوتے علی کو ہم تو گھڑے ہو کے رقص کرنے لگ جاتے ہم تو علی علی کے نعرے لگانے لگ جاتے ہے کہ نہیں ہم اور آپ بیٹھے ہوتے اب سوچو سلمان کا کیا عالم ہو رہا ہوگا سوچو ابو ذر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا سوچو کمبر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا ہاں اس وقت جو موجود تھے ان کا کیا عالم ہو رہا ہوگا ابو ذر تو پہلے چلے گئے تھے لیکن جو بھی اصحاب جو بھی چاہنے والے علی کے ساتھ موجود تھے وہ رقص کر رہے ہوں گے ان کی طبیعت تھی رک رہی ہوگی وہ فقر کر رہے ہوں گے ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم اس عالم کے ماننے والے ہیں نہیں ہونے دیا اسلام کو کبھی بھی جس نے شربندہ نہیں ہونے دیا کہا وہ چیز کہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے وہ پانی ہے جو پر ہی پر ہے وہ ہوا ہے وہ اڑتی ہی رہتی ہے جس کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں وہ آدم ہے سراؤ تو نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے وہ کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے کون جواب دے اس کا جو سانس تو لیتی ہے لیکن روح نہیں ہے علی نے کہا میرے ہی میرے ہی نبی کے قلب پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے کہا وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَا مجھے سانس لیتی ہوئے صبح کی قسم سلامت رہیں آپ وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَا مجھے سانس لیتی ہوئے صبح کی قسم کیسے علی جواب دے رہے ہیں آؤ علی سے سوال کرو اپنی دانس میں کوئی مشکل ترین سوال بھی ہو ممبر پہ مشکل کشاہی تو بیٹھا ہوا ہے ممبر پہ مشکل کشاہی تو بیٹھا ہوا ہے کہا تم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں سو سال تک چلتے رہو پھر بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوگا کہا سناؤ وہ شجرِ طوبہ ہے جو جنت میں ہے جو جنت میں ہے اور جنت کے ہر قیصر میں اس کا سائے ہوگا یہودی نے کہا یا علی اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے کہ درخت ایک اور اتنی وسیع جنت کے جس کی کوئی حد نہیں ہے حدود نہیں ہے جنت کی اس دنیا کی کئی دنیایں اتنی بڑی جنت کا ایک درخت اور جنت کے ہر گھر میں اس کا سائے یا علی کوئی اس کی مثال ہے کہا تمہارے سامنے ہی تو ہے سورج ایک ہوتا ہے پوری دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی جا رہی ہے سلامت رہیں آپ کہا سورج ایک ہوتا ہے اور جب تلو کرتا ہے دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی جا رہی ہوتی ہے کہا یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کھائیں گے پییں گے لیکن نجاست نہیں کریں گے کہاں وہ جنت میں لوگ ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں کھائیں گے بھی پییں گی لیکن کوئی نجاست نہیں ہوگی اس نے کہا دنیا میں اس کے کوئی مثال ہے کہا ہے نو مہینے بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے نجاست نہیں کرتا تو نے سوال کیا وہ کونسی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر گھومتی رہی سن وہ مچھلی ہے کہ جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں اور یونس کو سمندروں کی سیر کراتی رہی وہ مچھلی ہے کہاں کہ تُو نے سوال کیا وہ کونسے زی نفس ہیں کہ جنہوں نے کھایا بھی پیا بھی لیکن کسی ماں کے شکم سے نہیں پیدا ہوئے کہا آدم ہوا اسائے موسیٰ سالح کی اوٹنی اور اسماعیل کی جگہ جو دنبہ آ گیا کہا یہ کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئے کہا سن تُو نے سوال کیا آسمانوں کے تالے کیا ہیں آسمانوں کے قفل کیا ہیں آسمانوں کے تالے کیا ہیں کہا سن آسمانوں کے تالے ہیں شرک آلی آلی جواب اس پہ تو آپ کو بھڑک جانا چاہیئے تھا اس لئے کہ آلی ہی تو توہید کا بچانے والا ہے کہا آسمانوں کے تالے ہیں شرک 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 کرنا آسمانوں کے تالے اس لئے کہ اگر کوئی مشرک ہوگا اس کی دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی آلی کا جملہ ہے کہا جو مشرک ہوگا اس کی آہ اس کی دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی آسمانوں کے تالے ہیں شرک اور کہا تُو نہ پوچھا ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں تو سن ان تالوں کی چابیاں نہ سونے کی ہیں نہ چاندی کی ہیں ان تالوں کی چابیاں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ